کہ قرآن مقدس کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کو تو صلح ملتا ہی ہے عجر ملتا ہی ہے لیکن جو اس سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت سوال آپ کا لیکن اس سے پہلے عزیز عمزیال مصطفی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے ایک چھوٹی باترز کروں گا کہ آج سے چار سو سال پہلے کا کوئی فرد پانسو سال پہلے کوئی فرد قبر سے اٹھا کے لے ہیں نا وہ آکے ہمارے سامنے گفتگو کرے ہمارے اثار قدیمہ والے جتنے لوگ کا دوڑ پریں گے یہ کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں چار سو سال پانسو سال پہلے جو آدمی چلے گئے ہیں ان کی گفتگو اور ہماری گفتگو آپس میں نہیں ملتی معلوم نہیں وہ کونسی زبان ہے ہم پرانے بابے ڈونے گے یہ پتہ نہیں یہ کس لینگویج میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن قرآن نے کری نبی علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان بھی عربی اللہ کریم نے اس کتاب کو اس زبان کو اتنا دوام عطا فرمایا اس دور کا آدمی اگر آج زندہ ہوگا ہمارے سامنے اپنی ابائی لینگویج میں گفتگو کرے گا تو ہم سارے سمجھ بھی جائیں گے ہم اس کا جواب بھی دے لیں کہ یہ اللہ کریم نے اس کو ایسا موجزہ بنیا ہے کہ کسی بھی دور میں ہر دور میں کریم آقا علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اب تک قرآن کریم کے جتنے بھی معاملات ہیں ہر بندے کو کچھ نہ کچھ میرے رب نے علم عطا فرما آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں دیکھو تلاوت کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے لیکن جتنے میں ہم کام کرتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں اس کام کرنے کا ایک مرتبہ کرنے کا ایک اجر ہے لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے ہاتھ لگاؤ اس کا علا گجر ہے اللہ اکبر کھول کے چومو اس کا علا گجر ہے اس کی زیارت کرو اس کا علا گجر ہے اس کو پڑو اس کا علا گجر ہے ترجمے کے ساتھ پڑو اس کا علا گجر ہے جب تفسیر کے ساتھ پڑو اس کا علا گجر ہے یعنی قرآن مقدس چیز ایک ہے اس کے اندر پیکج بیش مار ہے اگر عمل کریں گے تو اس کا عجر اور زیادہ کر دیا جاتا ہے جو لوگ خوش بخت ہوتی ہیں حضرت زیادر عمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہم نے پہلا سبق پڑھا آپ کے پاس تو آپ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ جو اہل کرم ہوتی ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو حالانکہ حدیث تو ہم نے بعد میں پڑھی کہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں معفر والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں حدیث شریف ہے کہ جب تم جنت کی چراغاں میں سے گزرا تو ادھر سے کچھ نہ کچھ چر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنت کی چراغاںیں کون سی ہیں فرمایا جہاں علم بانٹا جا رہا ہو جہاں لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہو میں کہتا ہوں یہ شہر ٹی وی بھی اسی چراغاں میں سے ایک چرگاہ ہے یہاں سے علم بٹھتا ہے یہ اہل کرم لوگ ہیں حضرت زیادر عمد نے فرمایا اہل کرم لوگوں کے پاس بیٹھا کرو گے جب تم ان کے پاس بیٹھو گے اللہ کریم تمہیں بھی اہل کرم والا بنا دے گا اور وہ لوگ جو قرآن سے محروم ہیں اور ہمارا معاشرہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن نے حکیم ہمیں اس کو حکیم مانتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا کہ ہم بیمار ہیں ہمارا معاشرہ بیمار ہے علاج کے لیے در بدر جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن جب قرآن اعلان کر رہا ہے میری طرف آؤ تمہیں ہر چیز ہر علم ہر بیماری کا علاج دوں گا قرآن خود فرما رہا ہے لیکل لدائن دوان کوئی ایسی بیماری نہیں کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں ہوئی جس کا علاج نہ نازل کیا گیا اللہ اکبر جو لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ان کے اندر کا چین چھن جاتا ہے اللہ اکبر ان کے اندر کا قرار ختم ہو جاتا ہے وہ ظاہری طور پہ بہت بودوباش کے مالک ہوں گے گاڑیوں کے مالک ہوں گے ان کا زندگی کا اسٹیٹس بہت بلاند ہوگا لیکن اندر کی دنیا ویران ہوگی جب اندر کی دنیا ویران ہوتی ہے انسان کے پاس سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی نظر آتا ہے لیکن جب ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اگر وہ غریب ہے لیکن اللہ کریم نے اس کو قرآن کی دولت دی ہوئی ہے تو ہم سبھی اس کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں کہ یار آگے آجاؤ تم آگے کھڑے ہو جاؤ کیوں تم کو اللہ کریم نے قرآن کی دولت عطا فرمائی تم کو اللہ کریم نے ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ وہ نور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تم پیچھے کھڑے نہ ہو تم ہماری امامت کرو یہ گزارش کروں کہ قرآن نے اس بندے کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیا تو یہ بے جانا ہوگا بالکل ایسے ہی ہے جن کو اللہ کریم نے قرآن کا نور دے دیا جن کے دل میں قرآن آگیا قرآن سم آگیا مجھے یاد پڑتا ہے مولانا فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور رام چندر ایک ہندو تھا اس نے مناظرے کا چیلنگ دے دیا مولانا فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس نے کہا تمہارا قرآن جھوٹا ہے ہماری جو گرانت ہے یہ ہماری کتابہ وہ ٹھیک ہے آپ نے بلمایا آجو وہ گیا اس نے پہلا جملہ بولا اس نے کہا فضلیہ دیکھو تم کہتے ہو تمہارا قرآن بہت عالی ہے اگر تم بہت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو دیکھو میں نے تمہارے قرآن کریم کے پہلے پندرہ سپارے یاد کہی ہو میں سنا سکتا ہوں تمہیں تم ہماری کتاب کا ایک پیش پڑھ کے سنا دو فضلیہ خیر آبادی مسکرہ پڑے اس نے کہا رام جندر یہی تو میری جیت ہے جس کو تم کہہ رہا نا میری ہار یہ میری جیت ہے کہ میرے قرآن کا میرے کریم آقا علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کا یہ اجاز ہے کہ وہ سینے میں سما جاتی ہے کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ نیکی کی طرف مائل ہو دی بے شک انسان ہمیشہ نیکی کی طرف جھکتا ہے تو جب کوئی عیسائی کوئی ہندو قرآن کی طرف توجہ دیتا ہے تو قرآن اس کے دل میں گر کر جاتا ہے سبحان اللہ اترنے دیرے لگا لیتا ہے آپ نے فرمایا دیکھ میرے قرآن کو یہ عزت میرے رب نے بکشی ہے تمہاری اپنی کتاب ہے تم سے ہم نے کیا کرنی تم خود اس کا ایک پیج بھی زبانی یاد نہیں کر سکتا اور جہاں پہ حضور اچھی چیز ہوتی ہے جہاں پہ قرآن مقدس ہوتا ہے وہاں جو غلازت ہے اس کا کیا کام ہے تو جب قرآن سینے میں تھا ان کے تو پھر اس کتاب اس غلازت کا اس جگہ پہ کیا کام تھا جناب جہاں نور آجنا اندھیرہ کس چیز کا نام ہے تاریکی کس چیز کا نام ہے تاریکی نام ہے کہ روشنی نہیں ہے جب روشنی آگئی اندھیرے نے خود بخود چلے جانے جب روشنی نہیں آجا نا پھر اندھیرے کا کوئی کام نہیں اسی طرح جب قرآن نور ہے جب قرآن آجائے گا پھر غلازتیں جہالتیں ساری ختم ہو جائے شرط یہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں قرآن کی طرف توجہ دیں یار قرآن کی طرف جھکیں دو سئی قرآن کی طرف تھوڑا سا جھک جائیں تو میرا رب کائنات قرآن کا علم قرآن کا نور انسان کو عطا فرماتے ہیں شرط صرف یہی ہے کہ قرآن کی طرف جھک جائیں جب قرآن کو ہم نے حکیم مان لیا کہ یہ حکیم ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم مریض ہیں تو اسی حکیم سے علاج کروانے ایسے حکیم سے علاج کروانے نہ نہ جائیں جس کو خود کو نہیں پتا کہ یار اس کا بیماری کیا ہے اس کو ڈائیگنوز کیسے کروں میں جب قرآن ہر بیماری ہر چیز کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوہ ہے اس کو پانی کے ساتھ جب مز ہوتا ہے پانی اس کے ساتھ لگتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کا علاج قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کا کلمہ تھی کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا عدب اولاد اپنی اولادوں کو عدب سکھایا کرو یا رسول اللہ کس کس چیز کا پہلے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میں محمد کی محبت سکھایا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی اولادوں کو میں محمد کے اہل بیعت کی محبت سکھایا کرو سبحان اللہ تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی تلاوت بہتر اور اچھے انداز میں پڑھنا سکھایا کرو جب کریم آقا علیہ السلام کے فرامین میرے آقا علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب پکار رہی ہے ہمیں کہ ہے کوئی میری طرف رجوع کرنے والا ہے میں اس کو کنارے پہ لگا دوں ہے کوئی ایسا بمر میں فضا ہوا جو میرے ساتھ تعلق جوڑ لے دنیا کی مصیبت میں ہے میرے ساتھ تعلق جوڑ لے میں اس کی مصیبتیں بھی دور کر دیں گے اس کے دل کو نور اللہ نور بنا سبحان اللہ سبحان اللہ عدیب سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حضرات سیاسی اور سماجی شخصیات جبکہ شعور رمضان کے سپیشل سیگمنٹ شعور مدھت میں سناخانی کرنے کا شاندار موقع سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزریا قرآن دازی عمرہ کا ٹکٹ اور دیگر انعامات پیش کیے جائیں گے شعور رمضان لائف ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے ابھی رابطہ کریں 0334-7025323 0322-7025323 0334-70253 0334-70255 0334-70254-70255 0334-70255 0334-70255 0334-70255 موسیقی